کسان بھائیوں آج کے اس ویڈیو میں ہم لے کر آ گئے ہیں بھارت کی کچھ سب سے زیادہ پیداوار دینے والی دھان کی ورائٹیوں کی جانکاری کسان ساتھیوں 2024 میں اس ویڈیو میں ہم نے چونہ ہے دھان کی ٹop 4 سب سے اچھی اور سب سے شاندار اتپادن دینے والی دھان کی ورائٹیوں کو کسان ساتھیوں اور آج ان کے بارے میں ہم آپ کو پوری جانکاری دینے والے ہیں تو آپ سے نمیدادن کسان ساتھیوں اس ویڈیو کو پورا انتہ تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ کو ہمارے یا ویڈیو پسند آئے کسان ساتھیوں تو ہماری چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئکن کو جبور دبا لیجئے گا کسان ساتھیوں تو نمبر چین پر ہماری دھان کی جو سب سے اچھی اور سب سے شاندار اتپادن دینے والی دھان کی ورائٹی ہے کسان ساتھیوں اس کا نام ہے آرائز کی سرسٹھ اکتالیس یا ایک بہترین اور بمپر پیداوار دینے والی ہیبرٹ دھان کی ورائٹی کسان بھائیوں یدی اس کے ہم روپائی کے صحیح سمائے کی بات کریں تو کسان ساتھیوں اس کی روپائی آپ بیج جون سے لے کر کے بیج جولائی تک کر سکتے ہیں یدی سرسٹھ اکتالیس دھان کی نرسری سمائے ڈالنے کی بات کریں تو پانچ کلو گرام پرتی کڑ بیج کی عوشکتہ پڑے روک بیماری کی بات کریں کسان بھائیوں تو یہ ورائٹی جو ہے بیل بی روک کے پرتی جو ہے سورچیت بنائی گئی ہے تو روک بھی کافی کم ماترہ میں کسان ساتھیوں اس میں آتے ہیں یدی ہم سچائے کی بات کریں کسان ساتھیوں ساتھ سٹھ اکتالیس میں تو یا دھان کی ورائٹی جو ہے آپ کو بمپر پیدوار تو دے گی ہی دے گی لیکن اس میں کسان بھائیوں آپ کو ادھیک پانی کی عوشکتہ نہیں پڑے گی پودے کی ہائٹ کی بات کریں کسان ساتھیوں تو ایک سودہ سے لے کر کے ایک سو بارہ سنٹی میٹر تک اس کا پودے کی ہائٹ ہوتی ہے ہنچائی ہوتی ہے یدی اس کے ہم کچھ خاصیت کی بات کریں کسان ساتھیوں تو اس کا دھان کا دھانا جو ہوتا ہے وہ لمبا پتلا ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ دیکھنے میں کافی اکرشک ہوتا ہے دھانے چمکدار ہوتے ہیں ایک بالی میں لگ بھگ تین سو پلس دھانے دیکھنے کو ملتے ہیں جو چاول ہوتا ہے کسان بھائیوں وہ صاف ہوا سترا ہوتا ہے اس کا چاول جو ہے ٹوٹتا نہیں کسان ساتھیوں تو کسان بھائیوں یا دھان کی ورائٹی جو ہے لگ بھگ تیس سے لے کر کے بتیس کونٹل پرتیکڑ تک کا اتپادن آپ کو آسانی سے دے سکتی ہے یا کسم کسان بھائیوں بات کریں تو لگ بھگ ایک سو چالیس سے لے کر کے ایک سو بیس دن میں کسان بھائیوں پکر کے تیار ہو جاتی ہے نمبر تین پر کسان بھائیوں ہماری دھان کی جو سب سے بیشت اور سب سے شاندار پیدوار دینے والی ورائٹیوں میں سے ایک ہے کسان بھائیوں اس کا نام ہے پوسہ باسمتی 1885 یا ایک نئی قسم ہے کسان ساتھیوں اور باسمتی قسموں میں یہاں ورائٹی جو ہے سب سے زیادہ پائدوار دے رہی ہے کسان ساتھیوں یہاں جو پرانی ورائٹی آتی تھی 11 اکیس اسی کا امپروڑ ورزنی سے بنایا گیا ہے کسان ساتھیوں اب اس دھان کی ورائٹی میں جو ہے بہت ہی کم ماترے میں روک دیکھنے کو ملیں گے اور پیدوار چھم تک کسان ساتھیوں اس ورائٹی کی کافی زیادہ بڑھ گئی ہے یہ دی کسان ساتھیوں میں اس کے کچھ خاصیت کی بات کریں تو اس کا جو دھان کا دھانہ ہوتا ہے وہ لمبا ہوتا ہے چاول کی کوالٹی کافی شاندار ہوتی ہے اچھے کوالٹی کی ہوتی ہے بالیاں اس کی کافی لمبی ہوتی ہیں بالیوں میں بھرپور ماترہ میں دانے کا بھرا ہوتا ہے کھانے میں کسان بھائیوں یا ورائٹی جو ہے کافی زیادہ سوادشت ہے ساتھی کسان بھائیوں ویدیشوں میں اس ورائٹی کو کافی زیادہ نریات کیا جاتا ہے وہاں پر یہ ورائٹی جو ہے مہنگے داموں پر بکتی ہے اور بھارت کے منڈیوں میں بھی کسان ساتھیوں یا دان کی ورائٹی جو ہے اس کے دام بہت ہی اچھے دیکھنے کو ملتے ہیں یدی اس کے روپائی کے صحیح سمائے کی بات کریں کسان بھائیوں تو 20 یون سے لے کرکے 20 یو لائی تک اس کی روپائی آپ کر سکتے ہیں پکنے کی عوضی کی بات کریں کسان بھائیوں تو مدہم عوضی میں جو ہے لگ بھگ 135 سے لے کرکے 145 دن میں یہ دھان کی ورائٹی پک کر کے تیار ہو جاتی ہے روگ بیماری کی بات کریں کسان بھائیوں تو اب اس دھان کی ورائٹی کو جو ہے کسان بھائیوں بیکٹریال بلائٹ کے پرتی جو ہے سنچیل بنا دیا گیا ہے روگ بیماری کسان ساتھیوں اب کافی کم ماطرہ میں اس ورائٹی میں آئیں گے کسان بھائیوں یدی ہم فائنلی اس ورائٹی کے پائدوار شمتہ کی بات کریں تو اب یہ دھان کی ورائٹی جو ہے آپ کو کسان ساتھیوں پچیس سے لے کر کے اٹھائیس کونٹل پرتی اکڑ تک پائدوار آسانی سے دے سکتی ہے نمبر دو پر کسان بھائیوں ہماری دھان کی جو سب سے زیادہ پائدوار دینے والی ورائٹی ہے کسان ساتھیوں اس کا نام ہے سینجنٹا کمپنی کی ان کے باون اکی اون یا ہائیبر دھان کی بہت شاندار ورائٹی ہے بہت زیادہ پائدوار دینے والی دھان کی ورائٹی ہے اس کی روپائی جو ہے آپ بیجون سے لے کر کے دس جولائی تک کر سکتے ہیں دھان کی نرسری ڈالتے سامنے کسان بھائیوں آپ کو چھے کلوگرام پرتی کڑ بیچ کے بشکتہ پڑے گی اور یا ورائٹی کسان بھائیوں بیل بی اور بلاسٹ کے پرتی سینجل بنائی گئی ہے تو کافی کم ماترہ میں اس میں روگ آئیں گے پکنے کی عودے کی بات کریں کسان بھائیوں تو ایک سو بیس سے لے کر کے ایک سو پچیس دن میں کسان ساتھیوں یا ہائیبرٹ دھان کی ورائٹی جو ہے پک کر کے تیار ہو جاتی ہے یدی ہم اس کے کسان ساتھیوں ہائی لائٹ پوائنٹ کی بات کریں تو یہ ہائیبرٹ دھان کی ورائٹی جو ہے کم پانی میں پک کر کے آپ کو اچھا اتپادن نکال کر کے دے سکتی ہے چاول کی کوالیٹی جو کسان ساتھیوں اس کی کافی اچھی ہوتی ہے اس کا جو دھان کا دانہ ہوتا ہے وہ مدہم موٹا اور بجندار ہوتا ہے فائنلی اگر ہم اس ورائٹی کے اتپادن چھمتا کی بات کریں تو لگ بگ تیس سے لے کر کے چونتیس کونٹل پرتی کر تک اتپادن آسانی سے یہ ورائٹی نکال کر کے دے سکتی ہے نمبر ون پر کسان بھائیوں دو چوبیس کی سب سے زیادہ پیداوار دینے والی دھان کی ورائٹی ہے ہمارے دیش کی اس سمائے پر اس کا نام ہے کسان ساتھیوں جے کے کمپنی کی بیز بیاسی یا ایک بہت ہی شاندار دھان کی ورائٹی ہے ہبرٹ دھان کی ورائٹی ہے جو کی کسان ساتھیوں بہت ہی کم عودی میں بہت ہی شاندار اتپادن نکال کر کے دے رہی ہے کسان ساتھیوں پچھلے کئی ساروں سے کسان بھائی اس ورائٹی کو لگا کر کے بمپر پیداوار پرابط کر رہے ہیں دیش کی ماترہ آپ کو دھان کی نرسری تیار کرتے سمائے لگ بھگ چھے کلوگرام پرتی کڑکی ساب سے لینی پڑے گی کسان ساتھیوں پودے کی ہائیڈ جو ہے اس کی بات کریں تو ایک سو دس سے ایک سو تیرے سنٹی میٹر تک ہوتی ہے تو اس دھان کی ورائٹی میں جو ہے بہت ہی کم ماترہ میں روک دیکھنے کو ملتے ہیں یا کس میں بیل پی اور بلاشٹ کے پرتی سینشیل بنائی گئی ہے کسان ساتھیوں بات کریں تو اس کی ایک بالی میں لگ بک ساڑھے تین سو سے سے چار سو دانیں آسانی سے دیکھنے کو مل جاتے ہیں اس سے کہ اس میں ومپر پیداوار نکال کر کے دے پاتی اس کا جو دھان کا دانہ ہوتا ہے وہ کسان ساتھیوں موٹا اور وجندار ہوتا ہے اور بالیاں بھی کسان ساتھیوں اس کی کافی زیادہ لمبی ہوتی ہیں چاول کی کوالٹیز کسان ساتھیوں بات کریں تو اس کی کافی زیادہ بڑھیا ہوتی ہے چاول اس کا ٹوٹتا کم ہے تو مادیم آودی میں یہ ورائٹی جو ہے پکتی ہے لگ بک ایک سو پائنٹیز سے لے کر کے ایک سو چالیس دن میں یہ ورائٹی پک کر کے تیار ہو جاتی ہے یادی فائنلی ہم اس ورائٹی کے پایدوار چھم تک کی بات کریں کسان بھائیوں تو یہ دھان کی ورائٹی جو ہے ایوریج تیس سے لے کر کے چونتیس کونٹر پرتکڑ تک کا اتبادن نکال کر کے دے پاتی ہے یادی یادی آپ صحیح سمیہ پر روپائی کرتے ہیں صحیح سمیہ پر صحیح اسپری اور صحیح خات کا پریوک کرتے ہیں تو یہاں کس میں جو ہے آپ کو پائنٹیس سے لے کر کے انتیس کونٹر پرتکڑ تک کا اتبادن آسانی سے نکال کر کے دے پائے گی تو کسان ساتھیوں آپ جے کے بیس بیاسی دھان کو جرور سے لگ جرور لگائیں تو یہاں تھی کچھ اندہ ہمارے دیش سب سے زیادہ سب سے شاندار پیداوار دینے والی دھان کی ورائٹی ہیں کسان بھائیوں آگے بھی ہم آپ کو دھان کی ورائٹی وں کی ویڈیو لانے والے ہیں جو اور بھی زیادہ پیداوار دیتی ہیں اور بھی شاندار ہیں نئی نئی ورائٹی ہیں یادی آپ ان کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور انہی کسان ساتھیوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں